سبسکرائب کیجئے چینل ٹیکنیکل باشا اور ساتھ میں بنے گھنٹی کا ایکن کو ضرور پیس کیجئے ماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے جو ہے کی بورڈ ڈانلوڈ کر لینا ہے جی بورڈ اگر آپ بھائیوں کے پاس کچھ کے پاس پہلے ہی یہ انسٹال ہوگا کچھ بھائیوں کے پاس انسٹال نہیں ہے تو آپ نے سرچ باکس پر جاگ لکھنا ہے جی بورڈ آپ کو یہ جو کی بورڈ آسانی سے مل جائے گا آپ بھائیوں نے اسے انسٹال کر لینا ہے میرے پاس انسٹال ہے تو اوپن کا آپشن دیکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد آپ نے اپنی اس اپلیکیشن کو منیمائز کر دینا ہے تو منیمائز کرنے کے بعد آپ نے اپنے ممیل کی جو سیٹنگ ہے اسے اوپن کر لینا ہے سیٹنگ اوپن کرنے کے بعد آپ نے لینگویج ان انپوٹ والے آپشن کو ڈھونڈ لینا ہے تو جس طرح ہی مجھے یہ دیکھنے کو مل جائے گا لینگویج ان انپوٹ کچھ بھائیوں کو اڈیشنل سیٹنگ کے اندر دیکھنے کو ملے گا کچھ کے مور سیٹنگ کے اندر تو آپ نے لینگویج ان انپوٹ والے آپشن کو اوپن کر لینا ہے تو اوپن کرنے کے بعد جی بورڈ والا اپشن آپ کو نیچے دیکھنے کو مل جائے گا آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے تو آپ اس پہ کلک کرنے کے بعد اوپر نمبر تھری پہ ہی آپ کو تھیمز والا اپشن دیکھنے کو مل جائے گا آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو ادھر کافی سارے جو تھیمز ہیں وہ دیکھنے کو مل جائیں گے جو آپ کو پسند آئے آپ وہ والا تھیمز جو ہے اسے استعمال کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کو بلیک کلر کا کافی سارے تھیمز وائٹ کلر کے اور جو کہ گرین کلر کے کچھ تھیمز وغیرہ جو کلر وغیرہ وہ دیکھنے کو ملیں گے تو اس میتھرڈ کے ذریعے آپ کوئی بھی اپنے کلر کا جو کی بورڈ ہے وہ چین کرنا چاہتے ہیں تو وہ چین کر سکتے ہیں اور اس میں آپ پچر وغیرہ بھی لگانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں تو میں نے اپنا یہ والا جو تھیمز ہے اسے اوکے کر دیا ہے اس کے بعد میں پھر دوبار اپنا کی بورڈ چیک کرتا ہوں کہ واقعی میں پہلے میرا ریڈ تاب جو ہے وہ گرین ہو چکا ہے تو آپ بھائیوں کو سمجھ لگ یہ ہوگی کہ آپ اپنا تھیمز وغیرہ کس طرح چین کر سکتے ہیں کی بورڈ کے کلر وغیرہ چین کرنے ہیں تو آپ کس طرح کر سکتے ہیں تو آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگا تو لائک سرور کر دیجئے کہ اگر آپ بھائیوں کو کی بیورڈ کے اوپر کوئی بھی تو آپ نے نیچے کمیل باکس میں مجھ سے ضرور شیئر بھی کرنا ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک آپ بھائیوں اپنا خیار رکھنا ہے تھانکس وار واشن